ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتی ہے بیت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ڈیئر ویورز آج جو ٹاپک میں آپ لوگ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے آسچیو آرثرائٹس اور آج ہم آسچیو آرثرائٹس پر بات کریں گے کہ آسچیو آرثرائٹس ہے کیا بیسکلی آسچیو آرثرائٹس ایک جوائنٹ ڈیس آرڈر ہے اور اس ڈیس آرڈر میں موسٹی جو دو بونز کے بیچ میں کارٹیلیج موجود ہوتا ہے وہ کارٹیلیج جو ہے وہ ڈیجنریٹ ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے دو بونز کے بیچ میں فریکشن ڈیویلپ ہوتا ہے اور جب دو بونز آپس میں پھر ٹکراتے ہیں تو اس کی وجہ سے سویلنگ اور بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو یہاں پر اس پکچر کی مدد سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک ہیلتی نی جوائنٹ ہے اور یہاں پر جو کارٹیلیج ہے وہ بھی بالکل ہیلتی ہے اور اس کارٹیلیج کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ان دو بونز کے بیچ میں جو فریکشن ہے وہ نہیں ہونے دیتا ٹکراؤ جو ہے وہ نہیں ہونے دیتا اور اس کارٹیلیج کی وجہ سے جو مومنٹ ہے وہ بھی پوسیبل ہوتی ہے یہاں پر اگر آپ اس نی کو دیکھ لیں تو اس میں آسچیو آرتریٹس ہو چکا ہے جو کارٹیلیج ہے وہ ڈیجنریٹ ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے اور بہت بہتر حالت میں ہے اور جو بون آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائٹ پر تو اس میں اضافی گروت ہو رہی ہے بون کی تو یہ کارٹیلیج اگر ٹوٹ جائے گا خراب ہو جائے گا تو یہ دو بونز آپس میں ٹکرائیں گے اور ان کی ٹکرانے کی وجہ سے جو سویلنگ ہے جو پین ہے وہ ڈیویلپ ہوگا اس کے علاوہ جو آسچیو آرتریٹس ہے تو یہ موسٹلی افکٹ کرتا ہے نی کو ہپ کو سپائن شولڈر جوائنٹس کو اور اس کے علاوہ یہ بوڈی کے اور جوائنٹس میں بھی اور پارٹس میں بھی یہ پھیل سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں کہ یہ ایک ہمارے پاس نیکی مثال جو آلڑی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پر یہ ہپ جوائنٹ ہے اور ہپ جوائنٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جوائنٹ کی بیچ میں کارٹیلیج ہے یہ افکٹیڈ ہو جاتا ہے اور اگر یہاں سے یہ کارٹیلیج ڈی جنریٹ ہوگا خراب ہوگا تو یہاں پر بھی سویلنگ اور پین ڈیویلپ ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپائن ہے اور یہاں پر انٹر ورٹیبرل ڈسک اگر ہلتی سپائن کی آپ دیکھیں تو کافی سپیس آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں پر اگر آسٹیو آرٹریٹک سپائن کو آپ دیکھیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو سپیس ہوتی ہے وہ سپیس ختم ہو جاتی ہے ڈسک جو ہے انٹر ورٹیبرل ڈسک جو ہوتا ہے وہ نیروڈ ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ تھن ہو جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ کانٹریکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سپائن کی ایشوز وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں جنم لے لیتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے آسٹیو آرٹریٹس جو ہے وہ ہینڈز کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے اور ہینڈ میں بھی یہاں پر جو آپ کہہ لیں فلنجیز جو ہیں اس کے بیچ میں موجود جو کارٹیلیج ہوتا ہے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان جوائنٹس کی بیچ میں وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ جوائنٹس بھی آپس میں ٹکراتے ہیں اور جب یہ ٹکرائیں گے آپس میں تو ان کی فریکشن کی وجہ سے سویلنگ اور پین جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا ریڈنس وہ بھی ڈیویلپ ہوگی اور اگر یہ ٹریٹ نہیں ہوگا تو یہ بتر ہوتا جائے گا جس کی وجہ سے اکثر ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا واضح فرق ایک ہیلتی اور ایک آسٹیو آرتریٹک جوائنٹ کی بیچ میں جو فرق ہے وہ نظر آ رہا ہے ڈیر ویورز جو آسٹیو آرتریٹس ہیں موسٹی یہ افکٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جن کی عمرے چالیس سال سے بڑھ جاتی ہیں لیکن ٹینیجرز میں بھی یہ آسٹیو آرتریٹس افکٹ کرتا ہے اور ٹینیجرز کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کازز آف آسٹیو آرتریٹس کیا ہیں آخر آسٹیو آرتریٹس ہوتا کیوں ہے یہ کارٹیلیج کیوں ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دو بونز جو ہیں وہ آپ اس میں ٹکراتی ہیں سویلنگ اور پین ہوتی ہے تو کازز ہیں مس الائیمنٹس آف بونز کاسٹ بائی کنجینٹل کنجینٹل پیدائشی مسائل جس میں جو بونز ہیں وہ ان میں مس الائیمنٹس ہو جائیں مس الائیمنٹ کیا ہے جو بون ہے وہ سٹرکچر کے لحاظ سے اور مورفولوجی کے لحاظ سے نارمل نہ ہو مس الائیمنٹ ہم کہتے ہیں جوڑ کا غلط ملنا یا ملانا تو یہ پیدائشی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو بونز ہوتے ہیں وہ اپنے سٹرکچر کے لحاظ سے مورفولوجی کے لحاظ سے نارمل نہیں ہوتے تو اگر اپنورمل بونز ہوں گے تو ایسے لوگوں میں بھی آسٹیو آرتریٹس جو ہے یہ جنم لیتا ہے ڈیویلپ ہوتا ہے اس کے علاوہ مس الائیمنٹس آف بونز کاز بائی پیتوجینک کازز کچھ ایسے ڈیزیس کنڈیشنز ہیں پیتوجینک کازز بھی ہیں جس کی وجہ سے جو بونز کی الائیمنٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ آسٹیو آرتریٹس میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے ایکسیس باڈی ویٹ اور اگر ویٹ بہت زیادہ ہے اوبیز لوگوں میں بھی آسٹیو آرتریٹس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک کاز ہے اس کے علاوہ اگر ایک مسل اپنی سٹرنٹ اپنی طاقت کھو دے اور مسل آپ لوگ کو پتائے کہ یہ جوائنٹ کو سپورٹ کرتا ہے یہ اسے پکڑے رکھتا ہے تو اگر ایک مسل کی سٹرنٹ ختم ہوگی تو وہ بھی پھر جوائنٹ کو افیکٹ کرتی ہے اور آسٹیو آرتریٹس ڈیویلپ ہوتا ہے پریفرل نرف جو ہے اگر وہ اپنا کام چھوڑ دے امپیرمنٹ اس میں آ جائے وہ کام اپنا ٹھیک نہ کر پائے تو یہ کنڈیشن جو ہے یہ بھی ڈیویلپ کر جاتی ہے کہاں پر آسٹیو آرتریٹس میں تو اس پریفرل نرف کی وجہ سے جو کوڈینیشن ہے مومنٹ کی وہ خراب ہو جاتی ہے مومنٹ جو ہے وہ بیلنس نہیں رہتی اور یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے انٹو آسٹیو آرتریٹس اس کے علاوہ پریفیس جوائنٹ انجری اگر پہلے کبھی کوئی چوٹ لگی ہے جوائنٹ کو کسی بھی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی اور چاکو کی وجہ سے بندہ لگ گیا یا کوئی بندہ گر گیا ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے آسٹیو آرتریٹس میں اس کے علاوہ چینجز ان سیکس ہارمون لیولز اور سیکس ہارمونز بیسک دو ہارمونز ہیں اسٹروجن انٹیسٹیسٹیرون اور اسٹروجن فیمل میں ٹیسٹیسٹیرون میل میں یہ دو من ہارمون ہیں سیکس تو اگر ان میں کوئی مسئلہ ہوگا چینجز آئیں گی اس میں تو ایسے لوگوں میں بھی آسٹیو آرتریٹس ڈیویلپ ہوتا ہے مینول ہینڈلنگ کچھ لوگ جو ہاتھ کی مدد سے بہت باری لفٹنگ کرتے ہیں وزن اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی آسٹیو آرتریٹس کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک کاز ہے کلائمبنگ ٹاسک ایٹ ورک ایسا کام کچھ مزدور لوگوں کا کچھ ایسے لوگوں کا جن کو کلائمبنگ کرنی ہوتی ہے اور موسٹی جو کلائم کرتے ہیں سٹیرز پر یا لیڈرز پر تو ایسے لوگ پر جب بہت زیادہ پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے موسٹی آسٹیو آرتریٹس ڈیویلپ ہو سکتا ہے ورک ان بینٹ آر ٹویسٹڈ پوزیشن یا ایسے لوگ جو زیادہ کام جو ہے وہ جھک کر کرتے ہوں بینٹ ہو کر ٹویسٹڈ فارم میں کرتے ہوں تو ان لوگوں میں بھی آسٹیو آرتریٹس کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک کاز ہے الکپٹونوریا اور الکپٹونوریا کیا ہے ریئر جنیٹک میٹابولک ڈیس آرڈر ہے موسٹی اس میں ایک ایسیڈ ہوتا ہے ہومو جنٹسک ایسیڈ وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے بوڈی کے اندر جس کی وجہ سے یورین کا کلر بھی بلیک ہو جاتا ہے تو یہ کنڈیشن بھی ایک کاز ہے آسٹیو آرتریٹس کی کنجینٹل ڈیس آرڈرز آف جوائنٹ یا پیدائشی جوائنٹس کے ڈیس آرڈرز ہیں تو اس میں بھی آسٹیو آرتریٹس ڈیویلپ ہو سکتا ہے جوائنٹ انفیکشن بکٹیریل انفیکشن اگر ہو جائے جوائنٹ کے اندر تو اس وجہ سے بھی آسٹیو آرتریٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ مارفن سنڈروم اور مارفن سنڈروم جو ہے یہ کیا ہے بیسیکلی جو مارفن سنڈروم ہے یہ ایک جنیٹک ڈیس آرڈر ہے کنیکٹیو ٹیشو کا اور اس میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں تھن ہوتے ہیں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ اور جو فنگرز ہیں یہ بہت لمبے ہوتے ہیں اور ٹوز جو ہیں وہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں میں بھی آسٹیو آرتریٹس ڈیویلپ ہوتا ہے اور یہ مارفن سنڈروم بھی ایک کاز ہے آسٹیو آرتریٹس کی ہیمو کروماتوسز ویلسن ڈیزیز ہیمو کروماتوسز جو ہے یہ ایک ڈیساورڈر ہے جس میں ابنورمل آئرن جو ہے وہ باڈی کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آئرن بہت زیادہ اس کی ابزورپشن بڑھ جاتی ہے باڈی کے اندر اور یہ آئرن ٹاکسک ہو جاتا ہے پھر باڈی کے لیے جسے ہیمو کروماتوسز کہتے ہیں تو یہ بھی ایک کاز ہے اور یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ویلسن ڈیزیز ویلسن ڈیزیز بھی ایک جنیٹک ڈیساورڈر ہے اور اس میں جو کوپر ہے وہ ایک سیس کوپر جو ایک منرل ہے یہ باڈی کے ٹیشوز کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سپیشلی یہ لیور آئی اور برین کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آسٹیو آرٹریٹس ہوتا ہے اہلرز ڈینلو سینڈروم اور اہلرز ڈینلو سینڈروم یہ بھی ایک ڈیساورڈر ہے جس میں موسٹلی ویکنس ڈیویلپ ہوتی ہے کنیکٹیو ٹیشو کے اندر جو باڈی میں ہوتا ہے اور سپیشلی ٹینڈنز اور لیگمنٹس بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ ٹینڈنز اور لیگمنٹس جو ہے یہ جوائنٹس کو اور بونز کو کھینچ کے رکھتے ہیں تو اگر یہ کمزور پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے جو جوائنٹ ہے وہ لوس ہو جاتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آسٹیو آرٹریٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز بھی ایک کاز ہے اور یہ بھی آسٹیو آرٹریٹس ڈیویلپ کر سکتا ہے رسک فیکٹرز پر اگر ہم بات کریں کہ رسک فیکٹرز کیا ہیں آسٹیو آرٹریٹس کے تو اوورویٹ لوگوں میں خطرہ ہوتا ہے آسٹیو آرٹریٹس کا یہ ایک رسک فیکٹر ہے بونڈ ڈیفورمیٹیز ایسے لوگوں میں جن میں بونڈ ڈیفورمیٹی ہو بونڈ ڈیفورمیٹی کسی کہا جاتا ہے آپ کہہ لیں کسی جسمانی حضور کی خراب بناوٹ یا کوئی بونڈ جو ہے وہ خراب ہو جائے کسی بھی وجہ سے وہ پیدائشی ہو یا اس کا کوئی اور وجہ ہو کسی وجہ سے وہ خراب ہو گیا ہو تو اگر یہ بونڈ زیادہ ٹائم کے لیے اسی طرح خراب رہے گا تو ایسے لوگوں میں آسٹیو آرٹریٹس کا خطرہ ہوتا ہے جوائنٹ انجریز اگر جوائنٹ انجریز ہوں گی تو ٹھیک نہیں ہوں گی علاج نہیں ہوگا تو یہ بھی ڈیویلپ ہو سکتی ہیں انٹو آسٹیو آرٹریٹس جینیٹکس اور جینز جو ہیں جو کہ وراست میں ملتی ہیں اور اگر فیملی میں ایک پرابلم چلی آ رہی ہے آسٹیو آرٹریٹس کی تو یہ جینیٹکس میں بھی ہو سکتا ہے اگر فیملی میں پرابلم ہے تو یہ ایک رکس فیکٹر ہو سکتا ہے اولڈ ایج اگر ایج بڑھتی رہے گی چالیس سال سے اوپر جائے گی تو ایسے لوگوں میں خطرہ بڑھ جاتا ہے آسٹیو آرٹریٹس کا سمٹم آف آسٹیو آرٹریٹس کیا ہے علامات کیا ہوں گی اس کی پین بہت سخت درد ہوتا ہے سٹیفنس بالکل جو جو جوائنٹ ہوتے ہیں وہ سٹیف ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اور ان کی مومنٹ نہیں ہوتی کریکلنگ نوائز ایک کڑکڑاہت سی جب یہ ہپ جوائنٹ یا شولڈر جوائنٹ یا نی جوائنٹ جب یہ پیشنٹ مومنٹ کرتا ہے تو کریکلنگ نوائز آتی ہے ایک کڑکڑاہت سی سنائی دیتی ہے ان جوائنٹ سے جوائنٹ لوکنگ اور جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہ بلکل لوک ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں تو یہ تھی تو کیا ہے آسٹی آرٹریٹس کی تو میڈیکل ہسٹری لی جاتی ہے ان پیشنٹ سے اور ہمیشہ یاد رکھیں ڈیئر ویورز ہر بیماری میں ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں کہ فیملی میں تو کہیں یہ پرابلم نہیں تھی کس وجہ سے کہیں چھوٹ وغیرہ تو نہیں لگی کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں فیزیکل اگزامینیشن کیا جاتا ہے ایکس ریز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایکس ریز میں یہ یاد رکھیں کہ ہمیں کارٹیلیش تو نظر نہیں آتا لیکن جو دو بونز ہیں ان کی بیچ میں جو سپیس کم ہو جاتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس ریز میں جو سپیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کم ہو گئی ہے تو اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ آسٹیو آرٹریٹس ہے ایم آر آئی جو ہے یہ ہم کر سکتے ہیں اور ایم آر آئی میں کارٹیلیش کبھی پتا لگ سکتا ہے بیر ویورز ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے آسٹیو آرٹریٹس کے لیے یہ یاد رکھیں کوئی بھی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے آسٹیو آرٹریٹس کے لیے لیکن باقی کنڈیشن کو ایکسکلوٹ کرنے کے لیے آپ بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ یورک ایسٹ کا ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی جوائنٹ پین ہوتا ہے سویلنگ ہوتی ہے تو اگر یورک ایسٹ بڑھ گیا ہے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ آسٹیو آرٹریٹس نہیں ہے بلکہ یورک ایسٹ کی زیادتی ہے آر ایف رومٹائیٹ فیکٹر کا ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں اگر وہ پوزیٹیو آئے گا ایٹ مینز کہ آسٹیو آرٹریٹس نہیں ہے بلکہ رومٹائیٹ فیکٹر کی انٹی باڈیز موجود ہیں اس کے علاوہ ایسٹو ٹائٹر آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے اگر وہ پوزیٹیو آئے گا تو یہ جوائنٹ پین ہوگا سٹرپٹو کوکس پائیو جنیز کی وجہ سے کیلشیم ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیئر ویورس تو یہ ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں باقی بیماریوں کو پہچاننے کے لئے آسٹیو آرٹریٹس اور باقی بیماریوں میں فرق کرنے کے لئے یہ جو ڈائیگنوزز ہے تو یہ آسٹیو آرٹریٹس کے لئے سپیسیفک ہے ٹھیک ہے تو ایم آر ای کر سکتے ہیں ہم اس کے علاوہ آرٹروسکوپی اور آرٹروسکوپی میں ایک کیمرہ ٹیوب جو ہے وہ انزرٹ کیا جاتا ہے جوائنڈ کے اندر اور اس سے دیکھا جاتا ہے اور جو نقص ہے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے اور اکثر اوقات اس آرٹروسکوپی سے اگر کوئی مائنر ڈیمیج ہے کوئی بہت معمولی ڈیمیج ہے جوائنڈ کو یا کارٹیلیج کو تو وہ ٹھیک بھی کیا جاتا ہے اس آرٹروسکوپی سے اس کے علاوہ جوائنڈ اسپائریشن آر آرٹروسینٹیس ٹھیک ہے جو جوائنڈ کے بیچ میں ایک فلویڈ ہوتا ہے جسے سائنوبیل فلویڈ کہا جاتا ہے تو وہ بھی ایک نیڈل کی مدد سے لیا جاتا ہے اور اس کا بھی اگزامینیشن کیا جاتا ہے کہ واقعی میں یہ کوئی بکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے یا یہ آسٹیو آرٹریٹس جو ہے یہ بزاتے خود کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہے تو جوائنڈ اسپائریشن یا آرٹروسینٹیس بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بھی مختلف ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اور اس سے پھر کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ آسٹیو آرٹریٹس ہے یا نہیں کسی اور وجہ سے یہ جوائنڈ پین جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے ڈیر ویورز تینکیو سو مچ اور یہ تھا ایک شارٹ سا ٹاپک آسٹیو آرٹریٹس پہ اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک کرنا مد بولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم کسی اور ٹاپک میں آپ کو ملوں گا تینکیو سو مچ اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے سٹے آئیسولیٹڈ سٹے سیف اللہ حافظ